اسلام علیکم کیا حال چالیں عباس احمد خان اور آپ لوگ حاضر ہیں میرے ساتھ ایک اور ویڈیو میں اور آج کے ویڈیو میں جو میچ ہوئے ناوی تازہ تازہ وہ کیا زبردست میچ ہوئے آر افغانستان اور سری لنکا کا جس میں سری لنکا نے 292 رنز کا ٹارگیٹ دیا تھا جو کہ 50 آورز کے حساب سے بھی بڑا زبردست تھا مگر افغانستان کو اس میں ایک خاص بات تھی اگر آئی سیز کی جو ریکوائرمنٹس تھی رن ریٹ کے لیے وہ یہ تھی کہ افغانستان کو یہ جو ٹارگیٹ تھا وہ سینتیس اشاریہ ایک آورن پورا کرنا تھا اور یہ بڑی دلچسپ چیز تھی کہ 50 آورز کا جو ٹارگیٹ ہے وہ آپ کو سینتیس آورز میں چیز کرنا ہے تب ہی آپ جو ایونٹ کے اندر بہنگا دروائیز آپ باہر ہو جائیں گے تو افغانستان کے جو اپنرز بلے باز تھے وہ آئے تو رحمان اللہ گرباز سے بہت زیادہ ایکسپیشن سی جو توقعات تھی کہ وہ تیز کھیلتے ہیں سپیشلیسٹ ہیں وہ ٹی ٹونٹ کے سب کو بتایا رحمان اللہ گرباز جو ہے نا پاور ہٹنگ کے لیے بہت بیسٹ مانے جاتے ہیں ٹی ٹن لیگ وغیرہ کھیلتے ہیں اور ان سے زیادہ توقعات تھی لیکن وہ ہوئے بری طرح فلوپ جیسے فخر زمان ہوتا ہے گرباز اور فخر میں ایک کومن چیز بھی جاتی ہے وہ جس میچ میں پکڑتے ہیں نے ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میچ میں تگڑا پکڑتے ہیں یعنی اس میں پوری ٹیم کو جو ہے نا وہ اچھے رنز ڈالتے ہیں سامنے والے مخالف کو اور جو وہ فیل ہوتے ہیں نا وہ لمبے فیل ہوتے ہیں یہ فخر کا بھی فولٹ ہے یہ گرباز کا بھی فولٹ ہے اور ساتھ ابراہیم جس نے پہلے پچھلے میچ میں اچھے رنز بنائے تھے اور بڑی اچھی فارم لگی ہوئی تھی لیکن وہ بھی اہم میچ میں فلوپ ہوا ہوا ہے جو سلنکا کے خلاف تھا اور اس کا یہ ہوا کہ جب دونوں اپنس ڈاؤنز ہوئے ہیں تو اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ سینتری سوبرز دکھا یہ بڑی مشکل سے ڈیٹ سورن پکڑوائیں گے لیکن ہوا کیا کہ وہاں پہ بیچ میں آکے نبی نے جو باری لگائی ہے اور جو ان کے کیپٹن تھے ہشمتاللہ شاہدی کیا شاندار باری کھیلی اس نے بھی انہیں ٹیم کو ایک سہارہ لگایا اور ٹیم کو آگے جا کے لگا ایک وقت پہ لگ رہا تھا کہ یہاں پہ جو انہیں افغانستان سلنکا گیا بلکل مو سے جا کے میچ نکال لے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہوا آخری آور آخری بول تک میچ گیا راشد خان نے بڑی زبردست انہیں کھیلی یہ سولہ بول پسٹ آئی رنز لیکن ٹیم کے کام نہ آسکے جیسے جیسے ہارتک پانڈیا کی انہیں کام نہ آئی پاکستان کے انہیں انڈیا کی دونوں کا میچ فلاپ ہوا ایسے ہی دو اینکس جو زبردست تھی راشد کی اور نبی کی وہ کامیاب نہیں ہوئی یعنی کہ افغانستان یہ میچ آخری گین پہ آر گیا جب وہ لاسٹ بول تھی تو سامنے کا فیلڈر تھا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ آور میں سپینڈرز کے سامنے جب ایک دو رنز چاہیے ہوتے ہیں تو اس وقت جو نا فیلڈر کو جو نا زیادہ تک دائرے کے سرکل کے اندر لگتے ہیں لیکن اس دفعہ سلنکا نے کیا چلاکی سے یہ جو نا لاسٹ مومنٹ اپنے نام کیا ہے کہ جب انہوں نے فیلڈر کو سامنے والے کو سامنے لے لیا ہے اور باؤنٹری پہ لے گئے وہ ان کو بڑا فائدہ ہوا اور جو وہ ایک نورمل سا شورت تھا جو نہ اس نے چھکے کے لیے کھیلا تھا نہ سنگل کے لیے کھیلا تھا وہ کیش ہوگر افغانستان یہ میچ چھان گیا یہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوا ہے کیونکہ جو سریل افغانستان کی سپینرز ہیں وہ پاکستان کو سٹرگل کرواتے ویسے بھی ان کا اور پاکستان کا جو میچ ہے وہ بڑا دھماکے دار ہوتا ہے لیکن لاسٹ میں جو ہے نا ہارنا افغانستان کی ہوتا ہے سریل لنکن ہمیں ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں ان کے گراؤنڈ ان کا پاکستان میں آنا یا پاکستان سے خط کھیلنا وہ ہمیشہ سپورٹیو کرتے ہیں تو خیر جو بھی اس میں جیتے اس میں ہم یک طرف رائے نہیں رکھ سکتے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ سریل لنک کا پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہیں اور اب جو اشک اپ کا جو آگے کا جو شوڑول ہے وہ ہی ہے کہ اس میں جو نا افغانستان تو آلرڈی باہر ہو چکا ہے اب بنگلہ دیش کا پاکستان کا میچ ہوگا جس میں بنگلہ دیش جو لاسٹ میں بڑی اچھی پرفارمس کی ہے تین سو پینٹیزن کا ڈارگٹ تھا اب وہ لوگ جو ہے نا ایک اچھی فارم کے ساتھ پاکستان سے آئیں گے پاکستان سے مقابلہ کرنے آئیں گے ظاہر سی بات ہے پاکستان بھی فارم لگی ہوئی ہے اور پاکستان نے جو نا نیپال کو تین سو سے زیادہ رنز ڈالیں اور بنگلہ دیش بھی فارم میں لیکن پاکستان کو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ فیورٹ قرار دے گا کیونکہ ہمارا جو بولنگ یونٹ ہے نا جو پیس ہے وہ دنیا کا بہترین پیس اٹائنک ہے اور ہمارے جو بیٹس مین ہیں ان میں بابر آزم ہے امام الحق کے فخر زمانے ٹاپ کے بلے بعد ہیں جو آئی سی سی ٹاپ رینکنگز میں اس وقت رینک کر رہے ہیں پانچ رینکنگز میں اوڈی آئیز گئی تو پاکستان کو زیادہ چانسی نے جیتنے کے بنگلہ دیش کے تقریباً کم بہت کم چانسی نے کہ وہ پاکستان سے جیتیں گے خیر جیسا بھی ہوگا جو بھی ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایشک آپ کی جتنے بھی چیزیں ہوں گی جو بھی باتیں ہیں ہماری ٹیم کو لے کے اس ایونٹ کو لے کے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کر لیں بکوز کہ ایم ای نیو پرسن ان یوٹیوب آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے اچھے اچھی خبریں اچھے اچھے تبصری لے کے آؤں گا تو لازمی سے سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ